بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک اور آئین کا تحفظ اپنی جان سے بڑھ کر کرنا ہے مزید کہا ایک دوسرے کے بجائے جہالت گربت اور موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑنا ہے سپاہ سالار نے بہترین کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو آزاز سے نوازہ پاس آؤٹ کیڈٹس میں خواتین اور غیر ملکی کیڈٹس بھی شامل ہیں دوسروں کے لیے فتوے اور خود زمیر فروشی آپ کے جواں میں جھوٹ اور سازشوں کا پول کھل چکا قوم کو بتائیں کہاں شبخون اور ڈاکہ مار کر زمیر خریدے عمران خان نے بندے خریدنے کا اعتراف کر لیا ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے اس شخص کی ذہنی کیفیت نے دنیا میں رسوا کر دیا عوام ضرور سوچیں وزیراعظم شہباز شریف عمران خان پر برس پڑے بولے عوام کی دعا اور اس حاگٹار کی ملت سے ڈالر نیچے آ رہا ہے پنجاب میں آئینی طریقے سے تبدیلی پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا عمران خان ہمیشہ فاول پلے کرتا رہا پکرا پہلی بار گیا نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی لنڈن میں میجہ سے گفتگو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے ہمیشہ اس طرح کی سازشیں کامیاب نہیں ہوتی لوگوں کو آزادی کا باشن دینے والا بیرونی طاقتوں کا غلام نکلا اب پوری دنیا عمران خان کا سیاہ چہرہ دیکھے گی مانی لانجن کیس میں ولدیت کی درخواست وزیر آزم شہباز شریف سینچل کوٹ میں پیش ہوئے حمزہ شہباز کی حاضری کی درخواست بھی منظور دوران سمات وکیل نے دلائی دیئے کہ ایف آئی اے نے چالان میں نو عرب روپے کا الزام ختم کر دیا بتایا گیا کہ پانچ اکاؤنٹس کا تعلق مشتاق چینی سے ہے اقوام متحدہ کی جورنل اسیمبلی میں پاکستان کی امداد برہانے کیلئے متفقہ کرارداد منظور سیکریٹری جورنل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کہا کہ آٹھ سو سولہ ملین جولر کی رقم بہت کم ہے پاکستان کو بڑے پیمانے پر امداد اور تعاون کی ضرورت ہے صورتحال بتر سے بتر ہوتی جا رہی ہے سلاب کے اثرات برسوں تک رہ سکتے ہیں پاکستان کی مدد کے لیے جلڈ جانور کانفرنس بلا لی جائے گی ایف آئی اے کی پیچی آئی کے رہنماوں کے خلاف تین بڑے شہروں میں کالوائیاں اسلامباد سے سینیٹر سیپولا نیازی اور لاہور سے حامیت زمان کو گرفتار کر لیا کراچی میں تارک شفی کے گھر پر چھاپا مالا موبائل فون سمیت تمام اہم اشیاء تحویل میں لے لی تحریک انصاف کا گرفتاریوں کے خلاف شدید رد عمل فواد چودری کا کہنا ہے کہ چیئرمنٹ سینیٹ سینیٹرز کی گرفتاری کا نوٹس لیں سولو اکتوبر کو ہونے والے زمینی الیکشن نوے روز کے لیے ختمے کہا وفاق اور صوبے سلاب متاثرین کی بہارلی میں لگے ہیں ایک سیاسی جماعت ان دنوں اسلامباد کا محاصرہ کرنا چاہتی ہے محاصرے کی تاریخ زمنی انتخابات سے مطابقت رکھتی ہے ایسی صورتحال میں آرمی رینجرز اور ایپ سی پر شدید دباؤ ہوگا سلاب سے متاثرہ جعفر آباد میں ملیریا سے چار بچے دم توڑ گئے یوسی خیرپور میں دو بھائیوں سمیت ایک ہی خاندان کے تین بچے جا بھاک ہو گئے شبر پختون خواہ میر جنگی وائرس نے ایک اور جان لے لی جان بھاک افراد کی تعداد نو ہو گئی چوبیس کھنچوں کے دوران صوبے میں جنگی کے تین سو اچھائیس نئے کیسے سپورٹ کراچی میں جنگی مچھر کے جنگ سے ایک شہری جان بھاک ہو گیا مزید تین سو سنتیس افراد میں جنگی وائرس کی تشخیص بارہ نبیل اول کی آمد آمد عید ملاد النبی منانے کی تیانیاں اروج پر شہر شہر ملاد النبی کا انعقاد کچا کچا درودوں سلام کی صداوں سے موتر پشابر میں مختلف تقریب میں شہریوں کی قصیر تعداد میں شرکت کی دوسری جانے مدینہ منورہ میں عاشقان رسول کا چمیفی روزہ رسول پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے حاضری ای ون ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے لیں یہ ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر